اچھے جناب یہ ہے کہ جب ہم انگریزی زبان کی بات کرتے ہیں تو انگریزی زبان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے زبان آپ کا لہجہ انہی کے جیسا ہو جائے جن کی یہ زبان ہے تو تھم رولتو صاحب یہی ہے کہ انہی کو سنیا جن کی یہ زبان ہے آپ دیکھیں آپ جب پنجابی زبان بولتے ہیں تو آپ کے ادگر جس طرح کی پنجابی بولی جا رہی ہوتی ہے اب اسی کے حساب سے آپ کے زبان متاثر ہوتی ہے بلکہ آپ کو اب لاہور ہمارے میں ایک جگہ ایسا ایک علاقہ ہے جہاں پر رے کو رے اور رے کو رے بولا جاتا ہے تو ان کے اگر آپ جائیں گے تو وہ ایک بڑا مشہور مکولہ بھی ہے وہ جو کھڑک سنگ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں تو ان کے ساتھ جا کر سنیں گے تو وہ کہتے ہیں کھڑک سنگ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کے ہڑا کا ساؤن نہیں ہے وہ رے کو بطر رے کرتے ہیں استعمال اور رے کو بطر رے استعمال کرتے ہیں تو ان کے ادگر جو بچے ہیں وہ اسی طرز کی پنجابی بولتے ہیں اسی طرز کی وہ اردو زبان میں رے اور رے کو استعمال کرتے ہیں اس طرح جو سندھ میں لوگ موجود ہیں جو بلوجستان میں ہیں سرائکی زبان بولنے والے ہندکو والے جس طرز کی آپ کے ادگر زبان بولی جا رہی ہوتی ہے آپ کا لب و لحجہ ایسا ہو جاتا ہے اور انگریزی زبان کے حوالے سے جب آپ کہتے ہیں ہم لوگ نی نیٹیو ہو سکتے ہیں نیٹیو نہیں ہو سکتے کیونکہ نیٹیو وہی ہے جو پیدا ہی ادھر ہوا ہے اور پھر اسی طرح پر اس نے سب سے پہلے آنکھ کھولتے ہی جو زبان سنی وہ وہی زبان تھی انہی کو نیٹیو کہتے ہیں اب آپ انگریزی زبان میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تھا کا ساؤنڈ ہے تھا اور میں اس کا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ تھوکر گیا تو اسے ٹوٹل سے پٹرل لینا چاہیے اگر وہ ٹھوکر گیا تو اسے ٹوٹل سے پٹرل لینا چاہیے اسی طرح سے اگر کوئی کہتا ہے میں کھوکر تو کہہ سکتا ہوں لیکن ادھر میں کہوں گا کیٹ تو اسے تو صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسے کیٹ کہیے لیکن یہ اسی حد تک اسی طرح سے چھ ہے اگر کوئی چھ میں وہ چھوہارا کہہ لیتا ہے وہ چھچوندر کہہ لیتا ہے کہ یہ جو چھوہارا ہے یہ جو چھچوندر ہے یہ جو چھپکلی ہے یہ آپ ہی کے زبان کے تو لفظ ہیں جب یہ آپ کی زبان کے لفظ ہیں تو پھر آپ کو چپٹر کہنا چاہیے آپ کو اسے چپٹر تو نہیں کہنا چاہیے پھر آپ کو چیمپین کہنا چاہیے آپ کو چیمپین تو نہیں کہنا چاہیے چونکہ آپ کی زبان آپ کو نہیں روک رہی اور جس گھڑی آپ کے زبان آپ کو نہیں روک رہی تو پھر آپ کو کون روک سکتا ہے سوائے آپ کے اپنی ذات کے اور میرے ساتھ مل کے بول لیجئے گا کہ مجھے بدلنے سے میرے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کو بدلنے سے صاحب آپ کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا ہے اب یہ بحثیت ایک ایسے انسان کے جس کی انگریزی مادری زبان نہیں ہے میں نے کہا کہ جنب ہماری زبان ہمیں نہیں رکھ رہی تو اس کے بعد آپ کو ذہن میں کیا رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ہی بات میرے جان ذہن میں رکھنی ہے اور وہ کیا ہے کہ انہیں سننا ہے جن کی زبان ہے اور یہ جو میں نے آپ کو چند چیزیں عرض کی ہیں آپ ابھی بیٹھ کے کوئی انگریزی فلم اٹھا لیجئے کوئی انگریزی خبریں اٹھا لیجئے آپ کو وہاں پر نظر آئے گا کہ وہ چھ بول رہا ہے وہ چھ بول رہا ہے وہ پھ بول رہا ہے یہاں تک کہ وہ کھ بول رہا ہے اب کھوکر کہتے وقت تو کوئی پریشانی نہیں ہے ادھر آپ کے ایٹ کہہ دیں گے تو صاحب نہیں اچھا لگتا تو اس بات کو اب اگر اس طرز پر دیکھیں گے تو صورتحال مختلف ہو جائے گی اور انگریزوں کی انگریزی کو سن کے آپ کی انگریزی ٹھیک ہو سکتی ہے دیکھ کے نہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو فلمیں دیکھتے ہیں اور فلمیں دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ میری انگریزی اس سے ٹھیک ہو جائے گی بھائی دیکھنے سے آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں سننا تو نہیں ٹھیک ہوگا اور بولنا تو جڑا ہوا سننے سے ہے جس گھڑی آپ سننے کے لیے سنیں گے اور سمجھنے کے لیے سنیں گے تو آپ کے لگو لہجے میں پھر وہی والی بات آنا شروع ہو جائے گی اور پہلے ہوتا تھا کہ ڈکشنیری سے جا کر پتہ لگانا پڑتا تھا کہ اس لفظ کو بولتے کیسے آپ تو یوٹیوب ہے اتنا کچھ ہے آپ کے سامنے سب کا سب موجود ہے سنیے دیکھئے میں تنہیں اور ان کے بھی ڈراماز کو سنیے چونکہ اگر آپ کسی نیوز کے اوپر جا کر نیوز چینل پر انگریزی سنتے ہیں وہ تو فلیٹ ٹون ہوتی ہے اس میں تو آواز کا اتار چڑھاؤ کہیں نہیں ہوتا وہ تو سیدھی سیکھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے تو آواز کا اتار چڑھاؤ سیکھنا ہے جو کہ روز مر رہا تھے وہی چیز ہوتی ہے جو آپ کا روز مر رہا ہے آپ کا ڈیلی روٹین کی بات چیت ہے تو آپ اسے اسی طرز پر کر سکتے ہیں آج اور اسی لمحے سے آپ صرف ان کے کوئی سی بھی ڈراماز ڈاؤنلوڈ کر کے ٹوٹی لگائیں کام چلائیں سنیں انہیں دیکھنا نہیں ہے کوئی چیز چنگ چی چلاتے ہیں اور انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی ہے لیکن وہ آپ کو اسے فلم دیکھ رہے ہیں اب وہاں کوئی اگر دیوار توڑ کے آئے گا تو وہ پیار کی بات تو نہیں کرے گا اور اگر وہی ساتھ بیٹھے صاحب کے ہونے مارے گا تو کیا انہیں انگریزی سمجھ آئی ہے انہیں انگریزی سمجھ نہیں آئی ہے انہیں ویجولائز جو ویجن اس کے سامنے ویجول تھا اس سے انہیں اندازہ لگا کے گیس کر لیا لیکن جو سن رہا ہے وہ تو صاحب وہی نفس اتھار کے وہی سے لے آئے گا لہذا سن کے آپ اپنی انگریزی کا لبو لہجہ یعنی accent یعنی pronunciation کو درست کر سکتے ہیں امید ہے میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اختلاف رائے کا حقہ محفوظ رکھتے ہیں بزرد طرز اختلاف رائے کا خیال رکھئے گا